ان کی باتوں کو باہر تک پہنچانا عام عوام تک پہنچانا جس کو میرے خیال میں آپ بہتر انداز میں پہنچا رہے ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کریں جو ہم سے ہو سکتا ہو ہم آپ کے لئے کرنے کو تیار ہیں انہوں نے جیسے کہا کہ جی اپگریٹ کر دیں جو پی آرے لاؤنج ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپگریٹ کر دیں گے اس کو بھی سی ڈی اے کے عام بیٹن ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں سیکرٹری صاحبان بھی ہیں ہمارے ایڈمیسٹریشن بھی ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی وہ اس پہ کام شروع کر دیں اور اس کو بھی اپگریٹ کر کے بنائیں تو اس کا بھی خیال رکھیں یہ آپ کا اساسہ ہے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی میڈیا کے باقی جو ساتھی ہیں بجائے باہر دوڑیں کیمرمنٹس وہ ادھر ہی آ کے لوگوں کو کہیں کہ جی یہ جگہ ہم نے الوکیٹ کی ہے یہاں پہ آ کے آپ اپنی بات کریں اور ان کی بات یہی سے آپ لوگ اگر لے جائیں تو یہ میرے خیال میں آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے بہتر ہوگا بجائے باہر پرنے کے تو ایک مجبہ بھی نہیں لگے گا اور باہر سے آسانی سے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اور جب آپ خود اندر ہوں گے تو اہم شور کہ ہمارے لوگ بھی یہی تشریف لے آئیں گے یہی پہ بات کریں گے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پھر ٹائم نکالا اور انشاءاللہ بھی آپ لوگ کورج میں بھی بڑے مصروف ہوں گے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہیں تو اس کے طرف توجہ دیں میری تیاری تو آپ کے سامنے ہے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ظاہر ہے یہ ایک مقابلہ ہے دونوں پارٹیاں اپنی کوشش کریں گی تو ایڈ ڈا اینڈ یہ ہونا چاہیے جی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور جمہوریت کو مستقم ہونا چاہیے جیت کسی کی بھی ہو اصل یہ ہے کہ پالٹکس رہنی چاہیے اور جمہوریت رہنی چاہیے چیرمیر صاحب آپ کی اور آپ کی صدر صاحب نے ہماری جن جذبات کے ظاہر کے تین سو سے زائد جی رپورٹرز کی نمائنگی کرتے ہیں صدر ہمارے پی آرے کے ہم سب انڈوز کرتے ہیں اور ہمیت کرتے ہیں اور آپ سے اسی ہمیں تعاون کا تعاون کا ہمیں یقین تھا کیونکہ میں یہ پانچ پارلیمنٹ ہیں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی فعال یہ پارلیمنٹ ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے اور اس میں ایشیوز بھی آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ایشیوز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور خصوصا سینیٹا پاکستان کو تو ہم نے تین سال میں انتہائی ہوتا رہی دیکھا ہے ہر ایشیو آیا ہے ہر اس میں بات ہی ہے آپ سے میں نے یہ پوچھتا ہے یہ ہے کہ آپ جب تمام چیزوں کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں اس وقت جو ایک باہر ایشیو اٹھ گیا پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر ایک چیلنج اور ایک سوالیاں نشان لگا ہوا ہے وہ ایک بہام پہلا رہے ہیں اگر اس ادارے پر ادبار اٹھ گیا تو سارے اداروں پر ادبار اٹھ ہوا اس میں بڑھ دے گا وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کل ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ کوئی شکو کچھ بات کے ادار کرائے تو کیا ایسا تو ممکن ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ جو ایک سو اٹھتر ووٹ ہیں اس کی شفافت کے ساتھ قوم کے سامنے پہ منظریاں پہ ریکارڈ لیا ہے ایک منٹر میں مجھے بہت افسوس ہے اس پہ دیکھیں آپ کے میڈیا تو سارے اویلی بلتا نا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے میں چیننج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پہ نہیں رہوں گا میں چیننج کرتا ہوں آپ کے سامنے بھائی آئے بات کرتے ہیں آئے دیکھیں کون سا ایم این اے غیر حاضر تھا ایک ایم این اے کی بتا ہے جو ایک سو اٹھتر اگر میرا کاؤنٹ کرے وادا کا کاؤنٹ کرے تو پھر تو ایک سو اٹھتر وہ تو لاجت میں بیٹھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیرمن صاحب نے کہا دیکھو ہم نے جمہوریت کو مستخدم کرنا ہے ایک دوسری کی رسپیکٹ کا خیال لگنا ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں الیکشن میں ہم نے ایک مارل جو گراؤنڈ ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم نے لوز نہیں کرنا ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک سپیشل کومیٹی بھی بنائی ہے آج ناؤنس ہو جائے گی جو پارلیمنٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے گورنمنٹ کے ایک ڈرائنٹ کومیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو پروپ کرے اور اس کی ریکمینڈیشن دے رہے ہیں جیسے سینیٹ کے حوالے سے آپ مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں ایکی ایم سے دیگر جماعتوں سے سینیٹ میں دو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو کیا آپ آسف زرداری بلاون بھرتو سبیت شہباز شریف سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان سے ووٹ مانگیں گے سپورٹ مانگیں گے دیکھیں میں تو ووٹ کا خاصتگار ہوں میں ہر جگہ جا سکتا ہوں اور میری جو کانسٹیٹونسی ہے یہی سینیٹرز ہیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کئی دفعہ آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی گیا اس وقت تک تو وہ کینڈیڈیٹ نومنیٹ نہیں ہوئے تھے ابھی تو ہو گئے ہیں تو میں ان سے بھی ووٹ مانگنے گیا تھا تو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا یہی جمہوریت کا اس نے ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہیے اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے الائیز ہمارے پارٹیز کے پاس بھی جا سکتے ہیں آتے ہیں تو میں بھی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں اور اپنی کمپین کروں گا اور ضرور جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا مجھے کسی سے پرسنل کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو الیکشن لڑنا ہے اور جب الیکشن لڑتے ہیں تو آپ گاہوں میں کسی کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو میرے لیے سب برابر ہیں اور انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں تینکیو سر ایک شیلڈ لیں گے حافظ صاحب اور شنیق صاحب اترین ان کی باتوں کو باہر تک پہنچانا عام عوام تک پہنچانا جس کو میرے خیال میں آپ بہتر انداز میں پہنچا رہے ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فیصلیٹ ایٹ کریں جو ہم سے ہو سکتا ہو ہم آپ کے لئے کرنے کو تیار ہیں انہوں نے جیسے کہا کہ جی اپگریٹ کر دیں جو پی آرے لاؤنج ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپگریٹ کر دیں گے اس کو بھی سی ڈی اے کے عام بیٹھیں ڈائریکٹر صاحب بھی ہیں سیکرٹری صاحبان بھی ہیں ہمارے ایڈنسٹریشن بھی ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جی وہ اس پہ کام شروع کر دیں اور اس کو بھی اپگریٹ کر کے بنائیں تو اس کا بھی خیال رکھیں یہ آپ کا اساسہ ہے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی میڈیا کے باقی جو ساتھی ہیں بجائے باہر دوڑیں کیمریمنٹس وہ ادھر ہی آکے لوگوں کو کہیں کہ جی یہ جگہ ہم نے الوکیٹ کی ہے یہاں پہ آکے آپ اپنی بات کریں اور ان کی بات یہی سے آپ لوگ اگر لے جائیں تو یہ میرے خیال میں آپ سب کے لئے ہم سب کے لئے بہتر ہوگا بجائے باہر پھرنے کے تو ایک مجببہ بھی نہیں لگے گا اور باہر سے آسانی سے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں اور جب آپ خود اندر ہوں گے تو ہمارے لوگ بھی یہیں تشریف لے آئیں گے یہیں پہ بات کریں گے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج پر ٹائم نکالا اور انشاءاللہ بھی آپ لوگ کورج میں بھی بڑے مصروف ہوں گے کیونکہ سینٹ کے الیکشنز ہیں تو اس کے طرف توجہ دیں آپ کی کیا تیاری ہے میری تیاری تو آپ کے سامنے ہے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ظاہر ہے یہ ایک مقابلہ ہے دونوں پارٹیاں اپنی کوشش کریں گی تو ایڈ دا اینڈ یہ ہونا چاہیے جی کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اور جمہوریت کو مستقم ہونا چاہیے جیت کسی کی بھی ہو اصل یہ ہے کہ پالٹکس رہنی چاہیے اور جمہوریت رہنی چاہیے صدر صاحب نے ہمارے جن جذبات کے ظاہر کے تین سو سے زائد یہ رپورٹرز کی نمائنگی کرتے ہیں صدر ہمارے پی آرے کے ہم سب انڈوز کرتے ہیں اور ہمیت کرتے ہیں اور آپ سے اسی ہمیں تعاون کا ہمیں یقین تھا کیونکہ میں یہ پانچ پارلیمنٹ نے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی فعل یہ پارلیمنٹ ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے اور اس میں ایشیوز بھی آئے ہیں یہ ایشیوز کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور خصوصا سینیٹا پاکستان کو ہم نے تین سال میں انتہائی ہوتا رہی دیکھا ہے ہر ایشیو آیا ہے آپ سے میں نے یہ پوچھنا یہ ہے کہ آپ جب تمام چیزوں کی رسائی کو ممکن بنا رہے ہیں اس وقت جو ایک باہر ایشیو اٹھ گیا پارلیمنٹ کی بالتستی پر ایک چیلنج اور ایک سوالیاں نشان لگا ہوا ہے وہ ایک بھام پہلارے ہیں اگر اس ہی دارے پر ادبار اٹھ گیا کہ آپ اپنے طور پر یہ جو ایک سو اٹھتر ووٹ ہے اس کی شفافت کے ساتھ قوم کے سامنے پر منظریاں پر ایکار لیا ہے ایک منٹر میں مجھے بہت افسوس ہے دیکھیں آپ کے میڈیا تو سارے اویلیبل تھا نا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نمبر میں کوئی آگے پیچھے ہو سکتی ہے میں چیننج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ پر نہیں رہوں گا میں چیننج کرتا ہوں آپ کے سامنے بھائی آئے بات کرتے ہیں تو آئے دیکھیں کون سا ایم این اے غیر حضرت تھا ایک ایم این اے کی بتائے جو ایک سو اٹھتر اگر میرا کاؤنٹ کرے وہ پھر جو ہے نا وڑا کا کاؤنٹ کرے تو پھر تو ایک سو ایسی تھی وہ تو لاجت میں بیٹھتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیرمن صاحب نے کہا دیکھو ہم نے جمہوریت کو مستخدم کرنا ہے ایک دوسری کی رسپیکٹ کا خیال لگنا ہے الیکشن ہوتے رہتے ہیں الیکشن میں ہم نے ایک مارل جو گراؤنڈ ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم نے لوز نہیں کرنا ہے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک سپیشل کومیٹی بھی بنائی ہے آج اناؤنس ہو جائے گی جو پارلیمنٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر جو واقعات ہوئے ہیں اس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے اس پہ افسوس ہے اور اس کو بھی انشاءاللہ میں نے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کے ایک جوائنٹ کومیٹی بنائی ہے تاکہ اس کو پروپ کریں اور اس کی ریکمینڈیشن دے دیں جب سینٹ کے حوالے سے آپ مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں ایکیم سے دیگر جماعتوں سے سینٹ میں دو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو کیا آپ آسف زرداری بلاون بھرتو سبیت شہباز شریف سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں یہی سینٹرز ہیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کئی دفعہ آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی گیا اس وقت تک تو وہ کینڈیڈیٹ نومنیٹ نہیں ہوئے تھے ابھی تو ہو گئے ہیں تو میں ان سے بھی اوٹ مانگنے گیا تھا تو مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا یہی جمہوریت کا اس نے ہمیں اس کو برقرار رکھنا چاہئے اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے الائیز ہمارے پارٹیز کے پاس بھی جا سکتے ہیں آتے ہیں تو میں بھی لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں اور اپنی کمپین کروں گا اور ضرور جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گا مجھے کسی سے پرسنل کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تو الیکشن لڑنا ہے اور جب الیکشن لڑتے ہیں تو آپ گاؤں میں کسی کو چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو میرے لیے سب برابر ہے اور انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں سب سکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے